بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تین فیبرری کو بہت اہم کیسز کے سماعت تھی باقی کیسز پہ میں آپ کو نیکش ویڈیوز میں بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں ہم سب سے اہم کیسز پہ بات کریں گے وہ تھا جسٹس کادی فائیسز صاحب کا کیس جسٹس کادی فائیسز صاحب کا کیس جو تھا آج اس کی سماعت بہت اہم تھی جیسے کہ پچھلی کیس کی پچھلی سماعت کا حوال جب میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سلمانہ کمراجہ صاحب نے جب بتایا تھا کہ جسٹس کادی فائیسز صاحب کی اہلیہ نے ایف بی آر سے رابطہ کیا ہے ایف بی آر ان کے ساتھ تعامل نہیں کیا اور اس وقت یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی یا تاثر میڈیا نے لیا یا ہم لوگوں نے لیا اور وہ تاثر یہ تھا کہ شاید جسٹس کادی فائیسز صاحب کی اہلیہ ایف بی آر میں جا کر اور ان اساسوں اور جہدادوں کی کا سورس آف فنڈ سورس آف انکم بتانا چاہتی ہیں کہ سورس آف انکم کونسی تھی جو فنڈز کا سورس تھی بتانا چاہتی ہیں جس کے ذریعے وہ اساسوں اور جہدادیں خریدی گئیں جن کے اوپر جسٹس کادی فائیسز صاحب سے سوالات کیے جا رہے ہیں تو اسی لیے جسٹس جائیہ افریدی صاحب نے ایڈیشنل ٹائرنگ جنرل آمی رحمان صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ صدر پاکستان سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا وہ اس کے باوجود اگر یہ سب کچھ وہ بتا دیتی ہیں کہ کیسے انہوں نے جہدادیں بنائیں کہاں سے بنائیں کہاں سے پیسے آئے اگر وہ بتا دیتی ہیں کہ اس کے بعد بھی صدر پاکستان اس ریفرنس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو واپس لینے چاہیں گے تو اس لیے آج کی سماعت وہ بہت زیادہ اہم تھی پھر ساتھ ہی جو اٹارنگ جنرل پاکستان نے جو دو ہفتے کی ایڈجنمنٹ مانگی ہے اس پہ بھی بہت لوگ باتیں کرنے لگے ہیں کہ دیکھیں اٹارنگ جنرل کی تیاری نہیں ہے یہ ہے وہ ہے اس کو پر بھی بات کریں گے اور جو ایک تاثر آج ملا جو اٹارنگ جنرل پاکستان نے جو بتایا اس کے مطابق تو جسٹس کائٹ فائیسے صاحب کی اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ان کی اہلیہ نے جو ایف بی آر کو خط لکھا کیا اس میں بھی انہوں نے غلط بیانی کی اور کچھ اور اس پہ ان کے خط پہ سوالات اٹھتے ہیں جس پہ جو ہے وہ اس پہ ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی جتنے بھی ان کے اہامی وکلہ تھے جو جسٹس کائٹ فائیسے صاحب کو جو چاہتے ہیں کہ ان کا جو اعتصاب ہو رہا ہے وہ اعتصاب نہ ہو تمام بار کانسلز بار رسوسیشنز تمام وکلہ تنظیمیں جو ہیں تقریباً تمام نائنٹی پرسینٹ وہ جسٹس کائٹ فائیسے صاحب کی حمایت میں موجود ہیں اور یہ وہی وکلہ تنظیمیں ہیں جو ہمیشہ سے عدلیہ کے اوپر تنقید کرتی ہیں کہ ججز کے اعتصاب نہیں ہوتا اب جب ججز کے اعتصاب ہونے لگا ایک ججز صاحب کے اعتصاب ہونے لگا تو تمام بار کانسلز بار رسوسیشنز جائیں وہ جسٹس کائٹ فائیسے صاحب کے حق میں سامنے آگئیں کہ نہیں جی ان کے اعتصاب نہیں کرنا گر ان کے اعتصاب ہوا تو یہ عدلیہ پر حملہ ہوگا عدلیہ کے ازادی کمپرومائز ہو جائے گی اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان کی حمایت میں جو وکلہ پیش ہو رہے ہیں مفت میں فائیسے صاحب کی حمایت میں انہیں وکلہ کے پلاتوں کا کیس جو بینچ سن رہا تھا اس کا حصہ تھے فائیسے صاحب اور بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی سوالات بھی اٹھے نئی مخاری صاحب نے تنقید بھی کی نئی مخاری صاحب نے کہا بھی کہا جا رہا ہے کہ فائیسے صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن جسٹس قادی فائیسے صاحب اس بینچ کا حصہ رہے اور انہوں نے خود کو اس سے علاق نہیں کیا پہلے ہم یہ بات کر لیے دیں کہ ٹارین جنرل اور پاکستان نے دو ہفتے کی جنرمنٹ کیوں مانگی التواہ کیوں مانگا ٹائم کیوں مانگا وجہ یہ ہے کہ چودہ وکلہ جو ہیں وہ چودہ میرے خیالے وکلہ ہوں گے جو جسٹس قادی فائیسے صاحب کے حق میں پیش ہوئے انہوں نے تحریری طور پر اپنے جو ہے وہ کچھ گزارشات جمع بھی کرائیں کچھ نقاط جمع بھی کرائیں اپنے آرگومنٹس تحریری طور پر بھی دیئے لمبی سماتے ہوئیں بہت زیادہ الزمات ہیں بہت زیادہ سوالات ہیں کوئی تیس کے قریب سماتے ہیں جن کے اوپر صرف اور صرف سوال اٹھائے گئے ہیں وزیراعظم پاکستان پر کابینہ پر صدر پاکستان پر ایجنسیوں پر فوج پر اٹارین جنرل پاکستان پر لابنسٹر فروغ نصیم پر شہزاد اکبر پر اور پتہ نہیں کس کس پر وہ وحید ڈوگر پر اور اسی طرح وہ وحید شہزاد بٹ صاحب اور اس طرح بہت زیادہ لوگ ہیں جن کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں بہت اہم نقاط ہیں ان تمام سوالات کا اٹارین جنرل پاکستان کو جواب دینا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ کراچی جا رہے ہیں کیونکہ چیف جسس و پاکستان وہاں پر جا رہے ہیں تو ان کو وہاں پر دو دن کے لیے جانا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ وکلا تھے اور بہت زیادہ سوالات تھے بہت زیادہ ایشیوز ہیں تو مجھے ان سب کی بیٹھ کر تیاری کرنی ہے تاکہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں اور ساتھ ہی میں دیکھ سکوں کہ کل کتنے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور کون کون سے سوال ہیں جن کا مجھے جواب دینا ہے تو اس لئے انہوں نے ٹائم مانگا پہلے عمرت عابندیال صاحب ان کو ٹائم نہیں دے رہے تھے انہوں نے کہا دو فتے بہت زیادہ ہیں اور ہم اتنے عرصے سے اس کیس کو سن رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ جب مقبول باکر صاحب سے مشرق کیا تو مقبول باکر صاحب نے جب کہا تو اس پر پھر عمرت عابندیال صاحب نے ٹرن جنرل اور پاکستان کو ٹائم دیا اور ساتھ ہی کچھ اور نئی درخواستیں کچھ وکلا دینا چاہتے تھے ان کی صدا مسترد کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری ہے پھر تو یہ کس کبھی انجام نہیں پہنچ سکتا تو آپ جس نے کوئی سوال اٹھانا ہے کوئی بات کرنی ہے وہ اپنی تحریری طور پر آرگومنٹس اور سوالات اور چیزیں لکھ کر اور ہمیں دے دے ہم پڑھ لیں گے لیکن ہم کسی کی درخواست کو نئی کو انٹرٹین نہیں کریں گے اور ساتھ عمرت عابندیال صاحب نے جو ہے وہ اٹھانین جنرل اف پاکستان صاحب سے یہ کہا کہ آپ کے اصل آپ نے دو سوال ہیں جن کا جواب دینا ہے باقی بھی آپ نے سوالوں کا جواب دینا ہے لیکن دو مین سوال ہیں جن کا آپ کو جواب دینا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک جچ کے خلاف انکوائری کی جو منظوری دی گئی وہ کس قانون کے تحت دی گئی کہ یعنی ایسل ریکوبری یونٹ کے باس درخواست آتی ہے وہ خود سے آتھرائز کر دیتے ہیں اس درخواست کو اس چکایت کو اس کے اوپر پھر ایف بی آر کا بھی ایکشن شروع ہو جاتا ہے ایف آئی اے کا بھی سارے ڈاکومنٹس دے رہے ہیں تفصیلات دے رہے ہیں اور پھر اٹھان جو ایسل ریکوبری یونٹ کے شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ اٹھان جنرل وہ ان سے سوری فروغ نصیم صاحب سے مل رہے ہیں پھر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہ کس قانون اور قیادہ کیتا ہے تو ہو رہا تھا اور پہلے میڈیا کو کیوں لیگ کر دیا گیا میڈیا پہ کیوں بحث ہوتی رہی کیوں پبلک میں اس کو زیرے بحث لائے گیا کیوں جو ہے وہ فردوس عجی قوان صاحبہ وہ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کرتی رہی تو یہ بتائے جائے کہ کیوں اس کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے اس کو زیرے بحث لائے گیا اور پھر کچھ اور ظاہرہ سوال ہیں جن پہ یہ ضرور آج کا عمرتہ مندیال صاحب نے نکھا کے دیکھیں پاکستان وہ وائد ملک ہے جہاں پہ ججز کے اعتصاب عدلیہ ہی کرتی ہے ججز ہی کرتے ہیں کسی ججز کو نگالنے کے لیے ججز ہی اس کیسے سنتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں لیکن آج کا ایک اور جو اہم معاملہ تھا وہ تھا سب کو انتظار تھا کہ اٹرانی جنرل اور پاکستان انبر منصور خان صاحب کیا انفرمیشن دیں گے ججز کو جسٹس قاضی فائز جیسر صاحب کی اہلیہ کے ایف بی آر جانے کے حوالے سے سب اس کے منتظر تھے جب یہ اینڈ کے اوپر جا کر سب نے اپنے دلائل مکمل کر لیے جیسے اٹرانی جنرل اور پاکستان روسترم پر آئے تو پورے کوٹ روم کے اندر سانس لینے کی بے آواز نہیں آ رہی تھی سب نے پوری اپنی توجہ مرکوز کر لی اٹرانی جنرل اور پاکستان کی طرف کے اٹرانی جنرل اور پاکستان کیا بات کرتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ پچھلی سماعت پر تاثر یہ تھا کہ شاید قاضی فائصہ صاحب کی اہلیہ مکمل تفصیلات اور مکمل معلومات اور مکمل دستویزات دینا چاہتی ہیں کہ جناب ایف بی آر یہ ہیں وہ ذرائع جن ذرائع سے میں نے جدادیں بنائی ہیں لہٰذا قاضی فائصہ صاحب سے نہ پوچھا جائے لیکن اٹرانی جنرل اور پاکستان نے ایک تو کچھ لیٹرز جو ہیں وہ رکھے ججز کے سامنے تمام دس ججز کے سامنے اور ان لیٹرز کو پڑھا بھی صحیح اور ان لیٹرز کی جو پڑھنے کے بعد جو ایک چیز سامنے آئی ہو اور سوالات افکے ہیں کہ کیا قاضی فائصہ صاحب کی اہلیہ نے غلط میانی کی ہے ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہ وہ اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں تھا کہ وہ ان اساسوں اور جدادوں کی تفصیل فرام کرنا چاہتی ہیں ان لیٹرز میں کیا تھا ان لیٹرز میں تھا ایک تو یہ بات تھی کہ انہوں نے خط لکھا کہ جی میرا جو پورٹل ہے وہ کراچی سے اسلامباد شفٹ کر دیا گیا ہے اور میں دوزر آٹھ تک ٹیکس ریٹرن جمع کراتی رہی ہوں اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ اتنی میرے میرے پاس انکم نہیں تھی کہ جس کو پر ٹیکس میں دوں یا دینا چاہیے اس لیے میں نے اس کے بعد ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کر آئے اب میں ٹیکس ریٹرن جمع کرانا چاہتی ہوں لیکن میرا پورٹل جو اسلامباد شفٹ کر دیا گیا ہے اس پہ بتایا گیا کہ ایک تو ان کا ٹیکس جو پورٹل ہے وہ اس لیے یہاں پہ شفٹ کیا گیا کیونکہ یہ کیس چل رہا ہے اور قاضی فائزہ صاحب اسلامباد میں اس لیے شفٹ کیا گیا اور اس میں جو دوسری بات جو ٹیکس ریٹرن جنرل نے پڑھا اس کو مطابق یہ تھا کہ دوہزر آٹھ تک وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس اتنی انکم تھی اتنی پرپرپرٹی تھی اس کے بعد میں نے وہ پرپرٹی بیچ دی لہٰذا میں ٹیکس نیٹ میں مطلب آتی نہیں تھی تو اس لیے میں نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائے لیکن اتنی جنرل پاکستان نے بتایا کہ انہوں نے دوہزر آٹھ نو دس میں بھی ٹیکس ریٹرن جمع کرائے اور پھر اس کے بعد آن لائن گیارہ بارہ تیرہ میں آن لائن ٹیکس ریٹرن جمع کرائے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دوہزر تیرہ میں جو پرپرٹی خریدی گئی اس کا دوہزر تیرہ کے ٹیکس ریٹرن میں ذکر نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائے اور اب وہ ٹیکس ریٹرن جمع کرانا چاہتی ہیں لیکن اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے ذرائع بتانا چاہتی ہیں ان پرپرٹیز کے یہ بلکل اسی طرح جیسے شریف خاندان کا جو کیس تھا ان سے بار بار رسیدیں مانگی گئیں کہ آپ نے جو لندن فلیٹس خریدے ہیں وزیراعظم تھے نائنٹی میں اس دوران یہ اساس و جدادیں بنائی گئیں تو اب آپ بتا دیجئے کہ آپ نے اگر حسن نواز حسین نواز کے پاس انڈیپینڈنٹ کوئی سورس نہیں تھا تو پھر ظاہرہ سبال نواز شیف صاحب پر آئے گا کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر تھے اسی طرح یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی اہلیہ نہیں بتا سکتی ہیں کہ یہ اساس و جدادیں کہاں سے آئی ہیں تو پھر اس کی ظاہرہ ذمہ داری پھر فائزہ صاحب پر آتی ہے کیونکہ وہ انتائی اہم منصب پر ہیں تو اس لئے ان کو جواب دینا ہے تو اب یہ آگے چال کے جب وہ اپنے ٹیکس نٹر جمع کرائیں گی مزید چیزیں آئیں گی لیکن یہ بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر دوزاہ تیرہ میں انہوں نے ٹیکس نٹر جمع کرائے تو اس میں انہوں نے ذکر کیوں نہیں کیا اور جب وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس ان سے مکمل تعاون کیا جائے گا اور ساری جو بھی وہ چاہتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں بارل کوپریٹ کیا جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ بلال منٹو صاحب نے اپنے دلائل دیئے ان کا وہی کہنا تھا کہ صدر اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اگر انہوں نے صدر نے انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا تو پھر کیسے عدلیہ آزاد رہے گی کیسے عدلیہ غیر جانبدار رہے گی جو بھی ان کو ایگزیکٹیو بھیجے گی جو بھی حکومت ان کو بھیجے گی اس میں انہوں نے اپنے اپنے اپنین بنانا ہے اور اگر انہوں نے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو وہ ان کے پاس چکایت آئی ہے کیا وہ جج کے مسکنڈکٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا اس کے لیے اگر انکوائری کو دپارٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ اس انکوائری کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تیز کر دیا جائے تاکہ اس انکوائری کے جب ریزلٹ آئے تو وہ دیکھے کہ کیا یہ جج کے مسکنڈکٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی مثال دی جا چکی ہے کہ اگر ایک جج اشارہ توڑتا ہے ٹریفک کورنین کی خلافرزی کرتا ہے تو یہ جج کے مسکنڈکٹ میں نہیں آتا یہ غلط ہے قانونی طور پر لیکن جج کے مسکنڈکٹ میں نہیں آتا تو پہلے صدر کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مسکنڈکٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا اور اگر وہ دپارٹمنٹ جو انکوائری کر رہے ہیں وہ تیزی سے نہیں ہو رہی تو صدر سپریم کورٹ کو کہہ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ احکمات دے کہ اس کو جلدی سے کمپلیٹ کیا جائے اس پہ مرنی بختر صاحب نے کہا کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے صدر سپریم کورٹ میں آ کے کہے کہ جی وانیٹی فور تری کے تحت درخواست دائر کرے کہ جی ایک جاج کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور وہ آپ ذرا کہیں کہ تیز کر دیں جانب سے جب کچھ کیا جاتا ہوں کہ اگر سب کچھ سپریم کورٹ نے کرنا ہے پھر دو سو گیارہ جو ہے اس کو ہم غیر مؤثر کر دیتے ہیں پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ جس کے مطابق سپریم جوٹیشل کونسل کے جو اختیارات ہیں جو چیزیں ہیں اگر ہم سپریم کورٹ نہیں سب کچھ کرنا ہے تو پھر سپریم جوٹیشل کونسل کی کیا ضرورت ہے یہ سارے انہوں نے دلائل دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر جو ہے وہ سپریم جوٹیشل کونسل کو معلومات تو فرام کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے خود سے انکوائری جو ہے وہ نہیں آرڈر کر سکتے جس طرح سے فائزیس صاحب کے کیس میں کی گئی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ججز کا جو کورٹ آف کنڈکٹ ہے وہ موبہ میں اس موبہ کورٹ آف کنڈکٹ کی بنیاد پہ کسی بھی جاج کو گھر نہیں بیجا جا سکتا انہوں نے کہا جیسے سابق چیف جیسس آسف سیتھ انکوسل صاحب نے آرٹیکل باسٹ کے تحت کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کی وہ شکیں جو ہیں وہ آرڈ ہیں تو اس پہ عمردہ بندیال صاحب نے کہا کہ وہ ان کی اکیڈیمک رائے ضرور ہو سکتی ہے لیکن جو ڈیشل جو ویو ہے وہ یہ ہے لارجر بینچ فیصلے کر چکا ہے اس کے اوپر کئی فیصلے ہو چکے ہیں کئی لوگ نائل ہو چکے ہیں تو آپ اس پوائنٹ کو چھوڑ دیجئے اس کے بعد جو توفیقہ سے بڑھ صاحب ہیں جو جماعت اسلامی کے وکیل ہیں وہ آئے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ روسترم چھوڑنے پر اپریشیٹ کیا جائے گا روسترم پر کھڑے رہنے کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا تو اس پہ عمردہ بندیال صاحب نے کہا کہ آپ یہ بات مت کرئیے ہم آپ کو سننے کو تیار ہیں لیکن آپ کو نیا پوائنٹ بتائیے تو انہوں نے جس طرح دلائل دیئے توفیقہ سے بڑھ صاحب نے سرگوشییں بھی کرتے رہے کہ بلکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی تقریری مقابلہ ہو رہا ہو یا پاکستان کے ٹاپ کے جو ڈیبیٹرز ہیں جو تقریریں کرنے والے ہیں جو مقررین ہیں جو خطیب ہیں وہ کسی بھی ایشو کے اوپر تقریریں کر رہے ہوں اور کمال محول بنا ہوا ہو ایک مقرر آئے دوسرا آئے تیسرا آئے چھوکے چھکے چھکے چھوکے لگ رہے ہوں اور کمال پیک پہ جو ہے وہ محول پہنچ چکا ہو اور انڈ کے اوپر آپ نوازشیر صاحب کو بھیجنے اور نوازشیر صاحب جب آخری تقریر کرنے کے لیے جائیں تو ان کے پاس جو پرچیوں ہوں وہ ان کی پرچیوں ساری مکس ہو جائیں اور وہ وہاں پہ کھڑے ہوگے پرچیوں ڈونڈ رہے ہو کہ پہلی کون سی پرچی ہے دوسری کون سی ہے تیسری کون سی ہے چوتھی کون سی ہے اور وہ کنفیوز سے ہو جائیں تو اسی طرح کا ایک محول تھا کہ وہ جو ایک مومنٹم بنا تھا جو وکلا نے زبردست دلائل دیئے انڈ پہ جب توفیقہ سے بڑھ سا آئے تو انہوں نے ایسی کنفیوینس ہی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اتنے کنفیوز تھے خود بھی کہ ایک ایک سیکنڈ جو ہے نا وہ بڑا ہی کورٹ روم میں بڑا عجیب سا محول رہا کیوں کہ وجہ یہ تھی کہ ایک تو سوائے ایک بجے چکے تھے ایک بجے عدالت کا ٹائم ہوتا ہے ایک بجے تک اور ججز جو ہے وہ کافی سن چکے تھے اور کافی وکیلوں کو سن چکے تھے وہ کہتا تھے کہ اگر کسی نے بات کرنے کو نئی بات کریں اگر آپ جسٹ حاضری لگوانا چاہتے ہیں تو آپ لگوانا لیں لیکن اس کے لئے سبنی مکورٹ کا اور ججز کا ٹائم زیادہ نہ کریں آپ جلدی یلدی بتائیں ایسے فنگر ٹپس کے اوپر آپ اپنے پوائنٹس بتائیں اگر نہیں تو پھر آپ حاضری لگوانے کے لئے جو مرضی کہتے ہیں وہ ججز سننے کو اس طرح سے تیار نہیں تھے تو انہوں نے خیر کچھ انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی یہ عدلی کے ازادی کا مسئلہ ہے اور چلیں ان کے دلائل بھی میں الگ کسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ ابھی یہ ویڈیو کافی تویل ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد تارک خان ہوتی صاحب نے بھی اپنے دلائل دیئے اور اب جتنے بھی ان کے حق میں تھے قاضی فائز صاحب کو جو بچانا چاہتے ہیں ان تمام کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اب اٹارین جنرل اور پاکستان کو جواب دینا ہے ان کو چیزیں بتانی ہیں اور اب یہ کیس نیشٹ ویک میں نہیں لے گئے گا بلکہ اس سے اگلے ویک میں یہ کیس سمات کے لئے مقرر کیا جائے گا یہ کچھ آج کے کیس کی تفصیلات تھی مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھنے ہیں خدا حافظ